پرشن کیا روزہ کے دوران سنگیت سننا حرام ہے؟ اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے سنگیت سننا حرام ارتھات ورجت ہے چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ انے دنوں میں جبکہ رمضان کے مہینے میں اس کی ورجنا اور ادھک گمبیر اور اس کا پاپ اور ادھک برا ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ کا ادھش ماتر کھانے پینے سے رکھ جانا نہیں ہے بلکہ اس کا ادھش اللہ تعالیٰ کا تقوی ساکار کرنا شریر کے انگوں کا روزہ رکھنا اور ان کا اللہ کی اوہلنا سے پرہیز کرنا ہے اللہ صلو شکتی مان کا فرمان ہے یا ایوہ اللذین آمنوا کتبا علیکم الصیاب کما کتبا علی اللذین قبلكم لعلکم تتقون ہے ایمان والو تم پر روزے رکھنا انیوارج کیا گیا ہے جس پرکار تم سے پر لوگوں پر انیوارج کیا گیا تھا تاکہ تم سیم اور بھے انبہو کرو تتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ماتر کھانے پینے سے رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ واسطہ میں روزہ ویرد اور اشلیل چیزوں سے بچنے کا نام ہے اسے حاکم نے روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے اندھوا تتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانیت اسپشت وصحی سنت وعد ینتروں کے سننے کے نشید پر دلالت کر دی ہے امام بخاری نے تعلیقاً ارثات بنا سنت کے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ویبیچار شراب ریشم اور سنگیت وعد ینتر کو حلال ٹھہرا لیں گے اس حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے موصولاً ارثات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت کے ساتھ روایت کیا ہے یہ حدیث دو معینوں میں سنگیت وعد ینتر کے حرام ہونے پر ترک استعبت کرتی ہے پر تھم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ حلال ٹھہرا لیں گے اس بات کو اسپشت روپ سے انگیت کرتا ہے کہ اوپر یقت چیزیں حرام اور نشد ہیں چنانچہ وہ لوگ انہیں حلال ارثات وعدھ ٹھہرا لیں گے دوسرا سنگیت وعد ینتروں کا ورنن ایسی چیزوں کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے جو نشد روپ سے حرام ہے اور وہ بیچار اور شراب ہیں یدی وہ ارثات سنگیت وعد ینتر حرام نہ ہوتے تو انہیں ان کے ساتھ ملا کر ورنن نہ کیا جاتا مسلمان پر انیوار جیا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے سے لاب اٹھائے اس میں اللہ کی اور دھیانہ کرشت کرے اس کے سمکش توبہ اور پسچہ تاب کرے اور رمضان سے پہلے جن حرام اور نشد چیزوں کے کرنے کا وہ عادی تھا ان سے رک جائے آشاء ہے کہ اللہ سر و شکتیمان اس کے روزے کو سوئکار کر لے اور اس کی استفیق کو صدھار دے